اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل ہوتنگ ڈیسٹی آپ سب کیسے ہیں امید کرتے ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی مزیدار چٹ پٹی اور چٹ خاردار اچاری ہری مرچ مسالہ کی ریسپی لے کے آئی ہوں تو اگر آپ میرے چینل کو پسٹ ٹائم وزٹ کر رہے ہیں تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ سب سے پہلے آپ اسے سبسکرائب کر لیں تو آئیے بنانے سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی ریسپی کو میں نے سب سے پہلے یہاں پہ ہری مرچے لیں ہیں 14 to 16 آپ لے لیں اور اسے بیچ میں سے کٹ لگا لیں اب ہم ایک فرائے پین لے لیتے ہیں اس میں ہم کوکنگ آئل ایٹ کر رہے ہیں 3 to 4 ٹیبل سپون اور اب میں اس میں ایٹ کروں گی گرم آئل ہو جائے جب تک ہمارا پیاس ایک سمال سائز کا اور فلیم رکھا ہوئے میں نے میڈیم ٹولو اس کو ہم لائٹ گولڈن کریں گے پیاس کو اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت اچھ سے یہ لائٹ گولڈن ہو گئے ہیں اب اس پوائنٹ پہ میں جو ہے پانی ایٹ کروں گی پانی ایٹ کر لیتے ہیں اب میں اس میں سپائس سے ایٹ کرنے جا رہی ہوں جنجر اور گارلک ہم سب سے پہلے ایٹ کر لیتے ہیں بان بان ٹیبل سپون آپ لیں گے چوپ لیا ہوئے میں نے اگر آپ چاہیں تو پیس بھی یوز کر سکتے ہیں اب میں اس میں ایٹ کروں گی نمک ہز بے سائی کا بسی لال مرچے پورڈر جائے گا ون ٹی سپون میتھی دانا ایٹ کر رہی ہوں میں ون ٹی سپون کلونجی آیٹ کروں گی ون ٹی سپون سونف آیٹ کروں گی ون ٹی سپون زیرہ آیٹ کروں گی ون ٹی سپون دھنیا پوڈر میں ایڈ کروں گی 1 ٹی سپون اور ہلدی پوڈر ایڈ کروں گی میں 1 ٹی بل سپون اور اس کو ہم اچھے سے میکس کر لیں گے اور اس مسالے کو اچھے سے کوک کرنا ہے ہمیں 8-10 منٹس میڈیم تو لو فلیم پہ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے سے مسالہ میرا کوک ہو گیا ہے اور یہ بابلز آ رہے ہیں اب اس پوائنٹ پہ میں ایڈ کرنے جا رہی ہوں ہمارا ہری مرچے موٹے سائز کی آپ لیے گئی ہے ہری مرچے اور پیچھ میں سب نے کٹ لگایا ویسے تاکہ اچھا سا مسالہ اس میں ایبزورب ہو اب اسے میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے سرکہ 1 ٹی بل سپون اگر آپ کے پاس سرکہ نہیں ہو تو آپ لیمن جوز بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو اس سے بہت ہی اچھی کھٹی ہماری اچاری مرچے تیار ہوں گی اور اب ہم اسے کور کر کے کوک کریں گے پانرہ سے بیس منٹ کے لیے میڈیم ٹو لو فلیم پہ تو اسے کور کر دیتے ہیں یہ اچاری مرچے آپ دال سبزی کے ساتھ تاہری کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں بہت مزے کا لگتا ہے یہ دال سبزی کے ساتھ تو آپ ضرور اس ریسپی کو ٹرائے کریے گا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئل جو ہے سیپریٹ ہو چکا ہے اور اب اس پوائنٹ پہ میں اسے ڈش آؤٹ کر لوں گے اور مسالہ ہمارا کافی حد تک ڈرائے ہو گیا ہے اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں بہت ہی زبردستی ہماری چٹ پٹی چٹ خاردار اچاری ہری مرچ مسالہ تیار ہے اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے فیملین فرنس میں اور اس ویڈیو کو لائک کریں گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں گا اور میں آپ کو ایک اچھی بات آپ لوگوں کو شیئر کروں گے کہ رزق کو ضائع نہیں کریں جتنا ہو اپنی پلیٹ میں اتنا ہی نکالیں جتنا آپ کو کھانا ہوگا اللہ حافظ